اسلام علیکم دس is عمر اشترق عبد اکرہ احمد فیملیٹی کی اپنا راہل گاندی نام تو یاد رہے گا راہل گاندی شاید وزیر آزم انڈیا کے بنے یا نہ بنے لیکن راہل گاندی اس وقت مودی سے سیکنڈ سٹیپ پر ہے انڈیا میں اگر مودی وزیر آزم ہے پرائم منسٹر ہے تو راہل گاندی ایک سٹیپ اس سے نیچے ہے یعنی کہ وہ اوپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے چار سال یا تین سال کے بعد وہ ملک کے بادشاہ یعنی کہ وزیر آزم ہوں گے راہل گاندی میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے انسانیت جو کہ مودی صاحب میں نہیں ہے مودی صاحب میں اکڑ بہت ہے بدماشی بہت ہے وہ چھوٹے ملکوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں پاکستان سے بھی انہوں نے بہت زیادہ مثال رہا ہوا ہے اور لیکن جو راہل گاندی ہے وہ انتہائی شریف نفیس اور بہت سلجا ہوا انسان ہیں آرام سے بات کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں غریبوں سے مسکرہ کے ملتے ہیں ان سے جب ہی ڈال کے ملتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ غریب کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا لیتا ہے راہل گاندی نے بھارت یادرہ کی تھی بھارت یادرہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ہر 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 صوبے میں جا کر لوگوں سے سڑک پر ملاقات کی اور جب بھی وہ کہیں بھی جاتے تھے تو جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے ہاتھ کے بھی وہ ڈال سبزی پانی چاور کھا لیتے تھے راہل گاندی نے جو یہ کمال کیا ہے یہ ہر کمال ہر انسان کو نہیں آتا راہل گاندی کا باپ جو تھا وہ وزیر آزم تھا راہل گاندی کی جو دادی تھی وہ بھی وزیر آزم تھی اب راہل گاندی جو نیدر ہیں انڈیا کا اور انکمی ہو جا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جیぎید جو اپوزیشن لیڈر ہے انڈیا کا